ہمارا پہلے دن سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ ذابطہ فویداری کے تحق کسی بھی ملزم کا اوپن کورٹ کے اندر ٹرائل ہونا چاہیے اور عمران خان کے کیس کی حد تک جس طرح سیکرٹ ٹرائل کیا گیا اس پہ ہم نے پہلے بھی اعتراض اٹھایا کہ اس کا اوپن کورٹ کے اندر ٹرائل ہونا چاہیے عمران خان پاکستان کے سابق وزیراعظم رہے ایک عوامی شخصیت ہیں ان کے اوپر جو مقدمہ بنایا گیا ان کے اوپر جو الزام لگایا گیا ہے وہ عوام کو بھی پتا چلنا چاہیے اس کے اوپر الزام کیا لگایا گیا ہے اس کے ان کے خلاف شہادت کیا پیش کی گئی ہے اور ان کے خلاف کاروائی کس طرح کی جا رہی ہے اور ان کو یہاں عدالت کے اندر لا کے پیش کیا جانا چاہیے اوپن کورٹ کے اندر تاکہ سب یہ لوگ یہاں آکے پہنچ سکیں جس طرح آج فیصلہ بھی آیا ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر ہوگا میں اس کو سمیت ہوں کہ یہ ذابطہ فوجداری کے تحت درست فیصلہ نہیں ہے اس کو اوپن کورٹ کے اندر یہیں سماعت ہونی چاہیے تھی ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے کہ جیل کے اندر ایک ٹرائل کیا جائے اور ایک بالکل سیکرٹ ٹرائل کیا جائے جس طرح جیل انتظامیاں کل جو ایک ناخشگوار واقعہ وہاں ہوا اس کے بعد وہاں کوئی بھی اگر جائے گا چاہیے وہ کوئی عام آدمی جائے وہاں جیل کے اندر ایکسس بہت مشکلہ اور وہ وہاں میں نہیں لگتا کہ اس کے اندر اوپن سماعت وہاں ہو سکے گی جیل میں اگر سماعت ہوتی ہے تو وہاں پروسیجر کیا ملاقات کے لیے یا وہاں تک پہنچنے کے لیے جہاں پہ میٹنگ روم ہے وہاں تک کتنا مشکلات ہیں دیکھیں سب سے پہلے آپ کو وہاں گیٹ پہ جانا پڑتا ہے نامیٹری کروانا پڑتا ہے پھر اس کے بعد کافی اندر آگے چل کے جانا پڑتا ہے تقریبا آدھا کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے اب آدھا کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے پہلی آئیلی سنسٹیو ایریا ہے وہاں یہ بانہ بنا کے وہ پھر انکار کر دیں گے کہ سیکیورٹی کا معاملہ اور یہاں سے عوام کو یا باقی لوگوں کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہوگی آج پیش ہوئے یہاں سلمان سفدر پیش ہوئے اس کیس کو عمران خان کے کیس کے ایسے عمران خان کو اور شاہ محمود کیس کو الگ الگ کریں تو شاہ محمود قریشی کو تو سیکیورٹی رسک کا کوئی ایشو نہیں تھا پھر ان کو کیوں نہیں پیش کیا گیا عمران خان پر تو آپ میں تعداد اٹھایا ہے انہوں نے کیسی رسک دیکھیں اس کے حوالے سے ان کے وقالاء نے وہاں عدالت کے اندر موقف لیا ہے تو میرے خیال سے وہ ان کے حوالے سے موقف لے چکے ہیں حجر خان صاحب یہ بتائیں گے کیا اس پیسلے کو آپ آل ایمیلیا آئیکورٹ پر چیلنجز کرنے جا رہے ہیں بابی تو ہم فیصلے کی کاپی ابھی ملی نہیں ہے ابھی کاپی ملتی ہے اس کے پھر مندرجات دیکھ کے اس کے مطابق جو لیگل ٹیم ہے وہ فیصلہ کرے گی تو آج کیا عمران خان سے کوئی ملاقات بھی طے ہے لیگل ٹیم کی یا پھر خاندار کی جی جی فیملی کی اور ٹیم کی ملاقات آج موجود ہیں ان کے ساتھ ہے عمران خان کے ساتھ ہے دیکھیں یہ دوبارہ سے جو ابھی جیل کے اندر ٹرائل ہے یہ ایک طرح کا دوبارہ سے سیکرٹ ٹرائل ہی ہے یہ کوئی اوپن ٹرائل نہ وہاں پھر نہیں ہوگا جس طرح جیل انتظامیاں یا وہاں جس طرح آرڈلز کرتی ہے مشکلات پیدا کرتی ہے وہاں پیش ہونے کے لیے ایون وقالہ کو جانے کے لیے بھی انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا جو اس کیس کے اندر وقالہ ہیں تو یہاں تو آپ پھر اگر پبلک کی اجازت دی گئی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ جیل انتظامیاں اس کی کوئی یقینی بنائے گی جس طرح آج کے فیصلے کو آوامے اڑا کے رکھ دیا گیا اسی عدالت کے تیس نومبر کے فیصلے کو آج کے فیصلے کے اوپر بھی ہمیں نہیں لگتا کہ انتظامیاں اس کے اوپر عمل درامت اس طرح کروائے گی دیکھیں ہائی کوٹ نے بلکل یہ واضح کہا تھا کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے واضح نظر آنا چاہیے کہ یہ ایک اوپن ٹرائل ہے اور سیکرٹ ٹرائل نہیں ہے جیل کے اندر جو ٹرائل ہوتا وہ مشن سے سیکرٹ ہی ٹرائل ہوگا اب اس کے بعد آگے گزشتہ جو آہم آئندہ اب آنے والی جو تحریک رکھی گئی ہے اس پہ آپ لوگ بھی موجود ہوں گا اور دیکھیں گے کہ کس طرح وہاں دوبارہ سے اڈلز کریئٹ کی جاتی ہیں کہ وہاں نہ پبلک کو جانے دیتے ہیں نہ اور لکلا کو جانے دیں گے تو آج کے فیصلے کا آپ کو لگتا کہ استعمال آئی کوٹ نوٹس لے گی دیکھیں اب آئی کوٹ کے اندر چیلنج کریں گے تب نوٹس ہوگا اس کے لئے آز خود نوٹس استعمال آئی کوٹ نہیں لیتی اور ہمارے ویسے کیسز کے اندر عدالتوں نے کم ہی آز خود نوٹس لیا اور ایک ہی بار آز خود نوٹس لیا اور ہماری حکومت کو گھر بھی دیا دیکھیں اس وقت جو پورا سٹیٹ کا نظام ہے جتنے پاکستان کے اندر مافیا ہے جو پاکستان کے عوام کی ترقی نہیں چاہتے ہیں جو پاکستان کو ایک آزاد خود مختار اور باوقار پاکستان نہیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ ساری قوت ہیں اس وقت عمران خان کے اور تحریک انصاف کے خلاف متحد ہیں اور اپنے سارے عربے استعمال کر رہے ہیں